اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اچھا جی آج میں آپ کو بازو پر ٹچ لگانے کا طریقہ سکھاؤں گی ٹھیک ہے کہ ٹچ والے بازو کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو بازو ہیں یہ ہم اس کے اوپر پہلے لیس لگائیں گے فرنٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ ہم اس کے اوپر ٹچ لگائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بازووں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے رائٹ سائٹ پہ کون سا رکھنا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ کون سا بازو رکھنا ہے وہ آپ اس طرح سے آپ نے سامنے رکھ لیں بازووں کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو ٹچ لگانے میں آسانی رہے گی اور اس کی سلائی بھی آسانی سے ہوگی ٹھیک ہے یہ ہاں سے آپ نے سلائی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر لیس لگانی ہے تو لیس لگانے کیلئے کیا کرنا ہے آپ نے کہ بازو کی سیدھی سائٹ جو ہے وہ آپ نے اوپر والی سائٹ پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ سیدھی سائٹ ہے اس کی اس کو ہم نے اوپر والی سائٹ پہ رکھا ہے اور یہ جو لیس ہے اس کی الٹی سائٹ ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ الٹی سائٹ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے اس طرح سے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے نا یہ بازو اوپر والی جو سائٹ ہے بازو کی وہ سیدھی سائٹ ہے اور لیس کی جو الٹی سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے لیس کی کنارے پہ سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا بازو ہے میں دونوں بازو کو ساتھ ہی تیار کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ ٹچ لگانے ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ رائٹ سائٹ پہ ٹچ کیسے لگتا ہے اور لیفٹ کا کیسے ہوگا اب یہ جو ایکسٹر کپڑا ہم نے ایک انچ چھوڑا ہے اس کو ہم فول کرتے ہوئے لیس کی اوپر کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی ہے لیس کی اوپر اسی سلائی کی اوپر ہم نے کپڑے کو اس طرح سے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے یہاں سے لیس پہ جو سلائی لگی ہوئی تھی کپڑے کو فول کر کے اسی سلائی کے اوپر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے دونوں بازو کی سلائی لگا دیلی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بازو کی سلائی آپ نے لگا لی اب اس کو آپ نے نیچے کی طرف فول کر دینا ہے اور آپ کی جو اجیدے کی اس طرح سے کرنا ہے اور یہ لیس آپ کی باہر کی طرف آ جائے گی اب اس سلائی کو ہم نے اوپر کی طرف کر دیا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک سلائی الٹی سائٹ سے لگا دینا ہے یہ بازو کی الٹی سائٹ ہے اس طرح سے نیچے سے جو ہے وہ لیس جو ہے وہ نظر نہیں آئی گی وہ گم سلائی ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ اندر کی طرف فولڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کے بازو کی جو الٹی سائٹ ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف الٹی سائٹ ہے اور نیچے والی سائٹ جو ہے وہ سیدھی سائٹ ہے اس کی اب الٹی سائٹ سے بھی یہ رف سلائی نہیں لگے گی ٹھیک ہے لیس اندر کی طرف فولڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی سائٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اُلٹا کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بازو کو اُلٹا کیا ہے اور دوسری کو اس کی فرانٹ پیسی طرح سے ہم اُلٹا کر کے ہم نے سامنے رکھیں گے ہم اس پر نشان لگائیں گے فٹنگ کا تانکی دونوں کا جو نشان ہے وہ سیم آنا چاہیے اور ہمیں سلائی کرتے ہوئے آسانی ہو یہ سامنے والی سائٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے اور یہ پچھلی سائٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے وہ دیچے والی جو سائٹ ہے بازو کی وہ اُلٹی سائٹ ہوگی سب سے پہلے تو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے ہم نے ساڑھے تین انچ فاصلہ چھوڑ کے ہم نے سلائی لگانی ہے ٹچ کا اُپر سے ہم چار انچ لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے چار انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں سے ساڑھے تین ہے ٹھیک ہے اب اُپر سے ہم نے اس نشان کو یہ دیکھیں یہ ساڑھے پانچ پہ فٹنگ آ رہی ہے بازو کی ہم نے ساڑھے پانچ رکھنی ہے یہ جو نشان اوپر کی طرف لگا ہے اس پہ ہم نے سلائی نہیں لگانی ٹھیک ہے یہ نیچے والی سائٹ سے ہم نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے دیچے کی طرف ٹھیک ہے اوپر والا پورشن اپنے ایسی چھوڑنا ہے یہ جو سامنے سے ہم نے فٹنگ لی ہے اس کی پانچ انچ ہے یہاں سے بھی ہم اس کی پانچ انچ لیں گے دونوں سائٹوں سے ہم نے برابر ہی لینی ہے وہی پروسیجر ہوگا یہاں سے ساڑھے تین اور اوپر سے ہم نے چار انچ لینی ہے وہ چار انچ جہاں پہ آکے آپ کی فٹنگ آتی ہیں آپ نے وہاں پہ نشان لگا دینا ہے چار انچ کا یہ جہاں پہ ہمارے پاس ساڑھے پانچ ہے تو ہم نیچے بھی ساڑھے پانچ ہی لیں گے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے یہ جو ساڑھے تین پہ ہم نے نشان لگا ہے یہ جگہ ہم نے ایکسٹرا چھوڑ کے ہم نے نیچے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے بازو کی فٹنگ یہاں سے کرنی ہے کیونکہ اوپر والی سائٹ کو ہم فولڈ کر کے یہاں پہ ٹچ لگائیں گے ٹچ بٹن جو ہوتا ہے اب ہم نے اس کی فٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو دو تین ٹانکیں لگا لیں تو بہتر ہے اب اپنے حساب سے جتنے آپ کو اس کی بازو کی فٹنگ چاہیے آپ اتنی فٹنگ اس کی لگا لیں دونوں بازو کی لگانی ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا آپ اس کو بارہ اسی طرح سے رکھ لیں ہم نے سامنے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح آپ ایزی لیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب یہاں سے یہ سلائی جہاں تک ہی ہے ہم نے پورا آگے تک اس کی سلائی تک ہم نے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور یہاں سے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ نے اوپر والی جو سائٹ ہے اس کو جہاں تک ہم نے سلائی لگانی ہے وہاں تک فولڈ کر کے آپ نے اس کی اوپر اچھے سے اس کو ٹھیک ہے پریس کر لیں آپ کی مرسی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے سلائی کیسے لگانی ہے تو دیجئے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے سلائی تک ٹھیک ہے ہم نے ساڑھے تین انچ لیا ہے تو ہم نے ساڑھے تین انچ تک ہی اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کی پر سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے تھوڑا ایکسٹرا پیس جو ہے وہ آپ اس کا ہٹا لیں ٹرم کر دیں ٹھیک ہے آپ ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے مشین سے ہی اس رائی لگانی ہے اس کی اوپر اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے آپ نے ساڑھے تین انچ تک ٹھیک ہے جہاں تک سلائی بازو کی فٹنگ ہم نے سٹارٹ کی ہے وہاں تک ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں تک جیسے ہم اوپر شٹک کی چاک جو ہوتے ہیں وہاں سے نیچے سے سلائی کرتے ہیں دامن سے اوپر آتے ہیں ہپس تک تو وہاں پہ ہم ہپس سے دوسری سائٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں تو دوسری سائٹ نہیں آئے گی آپ نے یہ ہپس کر کے نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ اب یہاں تک آگئی ہے یہاں سے آپ نے باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا بازو بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے لیکن اس کی نیچے والی سائٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے اوپر والی سائٹ سے کیا ہے وہ دوسری سائٹ سے ہوگا یہ دیکھیں اب یہ والی جو سائٹ ہے یہ ہم نے سلائی تک نہیں لے کے جانے بلکہ باہر والی سائٹ سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور فول کرتے ہوئے باہر کی طرف لے جانا ہے ہم نے سلائی کے ساتھ اس کو نہیں اٹیچ کرنا کپڑے کو آپ نے دیکھنا ہے جہاں تک سلائی ساڑھے تی نیچ تک کی ہوئی ہے ہم نے وہاں سے اور نیچے کی طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہے سلائی پہ نہیں لگانا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کپڑا اٹھا کے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور یہ یہ دیکھیں جو سلائی ہوگی اس سے بھی ہم نیچے لے کے جائیں یہ سلائی ہے یہاں پہ نہیں کرنا آپ نے اس کے نیچے لے کے جانا ہے لیکن سلائی سے بھی ایک پاؤں کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے کپڑے کو فول کرتے ہوئے نیچے کی طرف لے جانا ہے اور سلائی کرتے ہوئے کپڑے کو باہر نکال لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے کپڑے کو دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ کپڑا باہر کی طرف یہ دیکھیں سلائی سے ہٹا کے اب اس کو آپ جب سیدھا کریں گے تب آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر آ جائے گا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سامنے سے فٹنگ آپ نے بازو کی پانچ انچ رہ کے آپ نے اس حساب سے جو ہے وہ ٹھیک کو ٹھیک لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ فٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک کو آگے کر کے لگا لیں گے اب یہ دوسرا بازو ہے اس کو بھی آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے سیم اس طرح سے جس طرح سے آپ نے پہلا بازو کیا تھا سلائی تک لے کے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سلائی سے باہر کی طرف لے کے جانا ہے بازو آپ نے سامنے رکھ لیں تو وہ آپ کے لئے بہت ایزی رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے لیفٹ پہ کون سا رکھنا ہے بازو اور رائٹ پہ کون سا رکھنا ہے بازو کی فٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو پہنیں گے ٹھیک ہے تو آپ پھر دیکھ لیں کہ ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ کون سا بازو رکھنا ہے اور رائٹ پہ کون سا رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائے گا اگر ہم دونوں سائیڈے کو ساڑھے تین انچ پہ جوڑ کے لگا دیں گے باہر کی طرف نہیں نکالیں گے تو وہ بازو کی شیپ اچھی نہیں آئے گی وہ ٹیچ بھی سامنے نظر آئے گا تو یہ دیکھیں اب یہ ہم نے ٹیچ لگانا ہے اس پہ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ ٹیچ کی کون سا سائیڈ آپ نے اوپر والی سائیڈ پہ رکھنی ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ اس کو آپ نے فرانٹ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے ساڑھے تین انچ پہ سلائی کی ہے نیچے تک پرابر کر کے وہاں پہ ہم نے اس کو اس سائیڈ پہ لگانا ہے جو اس سلائی ہم نے باہر کی طرف کی تھی دوسری سائیڈ سے وہاں پہ آپ نے ٹیچ کا دوسرا حصہ لگانا ہے یہ آپ نے ٹیچ اس طرح سے لگا لینا ہے یہ والی سائیڈ آپ لگا لیں اور دوسری سائیڈ پہ جب آپ ٹیچ لگائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے آپ لگا سکتے ہیں فٹنگ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیچ کو آپ ذرا سا آگے کر کے لگا دیں اور کھلا رکھنا ہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے کر دیں ٹھیک ہے بازو کی فٹنگ آپ چاہتے ہیں تو وہ اس سائیڈ سے نہیں دوسری سائیڈ سے جب ہم دوسرا ٹیچ کا دوسرا حصہ لگائیں گے تو اب آپ بازو کی فٹنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ نے اس کا بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اوپر سے ٹیچ جتنا رکھا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ اگر آپ اتنا فٹنگ رکھنے چاہتے ہیں تو اتنے کر لیں تو آپ پیچھے کی طرف کر سکتے ہیں زیادہ کرنے یہ دیکھیں اوپر سے لیس برابر آنی چاہیے اس حساب سے آپ نے ٹیچ لگانا ہے یہ کیمرے سے تھوڑا سا ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ جہاں پہ اجسپنٹ ہوتی ہے آپ نے وہیں پہ لگانا ہے اس کو دوسری سائیڈ بھی آپ نے اسی طرح سے اوپر والی جو سائیڈ بازو کی مینے سامنے رکھی ہوئی تھی اس پہ آپ پہ لگانا ہے یہاں پہ لگانا ہے آپ نے ٹیچ لگانا ہے جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے اب یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں دوسرا بازو بھی آپ نے اسی طرح سے اس پہ بھی اسی طرح سے ٹیچ لگانا ہے یہ دیکھیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ڈیزائن کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک رائٹ سائیڈ کا ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ کا ہے ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ موسیقی